اچھا موسیقی صاحب یہ بھی بڑی انٹرسنگ آپ نے بات فرمائی ہے بھوکر تال والی اب یہ بھوکر تال کی بھی کوئی ڈیفینیشن یا کوئی لیمٹ ہے بھوکر تال علامتی کرنی چاہیے یا ایکچول بھوکر تال کرنی چاہیے جیساں پاکستان میں تو جب بھوکر تال ہوتی ہے تو وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں تام مرگ بھوکر تال تام مرگ بھوکر تال کے یعنی اگر مطالبہ یہ تو مطالبہ پورا ہوگا یہ بندہ گزر جائے گا یہاں پہ قانونی طور پہ بھوکر تال تام مرگ بھوکر تال کرنا اس لیے جرم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہاں پہ اس پریکٹس کو ہم کر سکتے ہیں تادم مرگ بھوکر تال بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہ جائے اور وہی وجہ ہے کہ جو بھوکر تال کرتے ہیں وہ ایکچول نہیں کرتے وہ پس پردہ کچھ کھانا پینا چلتا ہی رہتا ہے لیکن علامتی طور پر بیٹھے رہتے ہیں جو بھوکر تال ہے لیکن سامنے اداروں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے تو جیسے یہاں کی دنیا میں انہوں نے منع کر رکھا کہ نہیں ایسی نہیں کرنے کہ مر جاؤ یہ بالکل شریعت میں بھی ہے کہ اپنے آگ بھوک اس طرح مار شریعت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر مردار مل جائے اور آپ مرنے لگے تو مردار کھا لیں تو اللہ اپنا حکم آف کر دیتا ہے حرام الال کا لیکن زندگی اتنی اہم ہے اللہ تمارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ یہ زندہ رہے کیونکہ مومن ہوگا تو یہ ذکر عبادت کی ویسے آگے پڑے گا اور کافر ہوگا تو یہ توبہ کی اس کو کبھی توفیق ہوگی تو یہ جنت میں جانے والے بن جائے گا تو دونوں کی زندگی اللہ کے نزدیک اہم ہے اسے اللہ کہتے ہیں کہ مردار کھا لے مسلمان تاکہ مومن کی زندگی رہے تاکہ خدا کو یاد کرے گا اور خدا کا قرب پائے گا تو اس لئے بھوک کرتا ہے علامتی جو اس کو کہتے ہیں اس کی بالکل اجازت ہے ایکچولی ایسی کرنا کہ تعدم مرک اس کی اجازت نہیں ہے بہت شکریہ موسیقی